نمشکار دوستوں کونسپ ٹلس اکیڈمی کے ای لرننگ پروگرام میں آپ کا سواگت ہے دوستوں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے الیکٹرون مائکروسکوپی کے بارے میں الیکٹرون مائکروسکوپی اس ویڈیو میں جب ہم پڑھیں گے تو اس کا کمپیریزن کریں گے لائٹ مائکروسکوپی کے ساتھ کیونکہ لائٹ مائکروسکوپ کے بارے میں آپ کو اچھے سے جانکاری ہے اس سے کمپیر کر کے الیکٹرون مائکروسکوپ کو پڑھیں گے تو آرام سے آپ کو چیزیں یاد بھی رہے گی اور سمجھ میں بھی آئے گی تو آئیے دوستوں بات کرتے ہیں الیکٹرون مائکروسکوپ اور پہلی بات میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کمپیریزن ویڈ لائٹ مائکروسکوپ لائٹ مائکروسکوپ کے بارے میں ہم نے بہت اچھے سے بات کر لی ہے تو لائٹ مائکروسکوپ کے ساتھ اس کا کمپیریزن دیکھتے ہیں ادھر ہم نے بات کی ہے لائٹ مائکروسکوپ کی اور ادھر ہم نے بات کی ہے الیکٹرون مائکروسکوپ کی دھیان سے دیکھئے نام سے ہی پتا لگ رہا ہے دوستوں لائٹ مائکروسکوپ میں کس کا یوز ہوگا لائٹ یا پرکاس کا اس میں لائٹ یا پرکاس کی جگہ کس کا یوز ہوگا الیکٹرون کا اس میں لائٹ کا یوز ہوتا ہے اس لئے لائٹ مائکروسکوپ اس میں الیکٹرون کا یوز ہوتا ہے اس لئے الیکٹرون مائکروسکوپ یہاں پر ایک چیز آپ کو بھی یاد رکھنی ہے اس کا کیا قارن ہے کہ الیکٹرون مائکروسکوپ میں الیکٹرون کا یوز کیا جا رہا ہے کیونکہ الیکٹرون کی ویولیند ترنگ دہریے لیمڈا وہ بہت کم ہوتی ہے 0.2 نینومیٹر الیکٹرون کی ویولیند یا لیمڈا یا ترنگ دہریے کتنی ہوتی ہے 0.2 نینومیٹر اس ترنگ دہریے کا مائکروسکوپ کے ساتھ کیا ریلیشن ہے وہ بھی دیکھیں گے لیکن ابھی آپ اتنا یاد رکھیں کہ لائٹ مائکروسکوپ میں لائٹ کا یوز ہوتا ہے اس کی جگہ الیکٹرون مائکروسکوپ میں الیکٹرون کا یوز ہوتا ہے کیونکہ الیکٹرون کی ویولیند یا ترنگ دہریے بہت کم ہوتی ہے لائٹ مائکروسکوپ میں جو لینس ہوتے ہیں وہ گلاس لینس ہوتے ہیں اور الیکٹرون مائکروسکوپ میں جو لینس ہوتے ہیں وہ الیکٹرومیگنیٹک لینس ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی یاد رکھنا ہے لائٹ مائکروسکوپ میں لینس کس کے بنے ہوں گے گلاس کے اور الیکٹرون مائکروسکوپ میں جو لینس ہوں گے وہ الیکٹرون مائگنیٹک لینس ہوں گے لائٹ مائکروسکوپ میں جو سلائیڈ ہے وہ گلاس سلائیڈ ہے الیکٹرون مائکروسکوپ میں میٹل گریڈ یا جو سلائیڈ ہے وہ میٹل گریڈ کی ہوتی ہے کس کی بنی ہوتی ہے کوپر کی سی یو کوپر ایک چیز آپ کو اچھے سے یاد رکھنی ہے کہ الیکٹرون مائکروسکوپ تول ہولو سلنڈریکل کولم ہے لمبا کھوکلا بیلناکار کولم ہے الیکٹرون مائکروسکوپ اس میں تنگسٹن کا کیا ہوتا ہے کیتھوڑ اس تنگسٹن کے کیتھوڑ کا یوز الیکٹرون نکالنے کے لیے کیا جائے گا الیکٹرون مائکروسکوپ میں کیتھوڑ کس کا لیا جائے گا تنگسٹن کا اور اس تنگسٹن کے کیتھوڑ سے ہی الیکٹرون نکلیں گے اس ہولو سلنڈریکل کولم میں ویکیوم یا نروات رکھا جاتا ہے اس بات کو بھی آپ بڑی کلیرٹی سے سمجھیں ایک بار پھر آپ لائٹ مائکروسکوپ اور الیکٹرون مائکروسکوپ میں کمپریجر اچھے سے سمجھ لیں سیدھا بھی آپ سے بات کیا جائے کہ الیکٹرون مائکروسکوپ میں لینس کس کے بنے ہوتے ہیں الیکٹرومیگنیٹک لینس جو سلائیڈ ہے اس کی جگہ میٹل گریڈ کا استعمال ہوگا کوپر کی بنی ہوگی اور الیکٹرون مائکروسکوپ میں کیا ہوگا ویکیوم کا استعمال ہوگا نروات کا استعمال ہوگا کلیر ہے بات ایک ہلکی سی جانکاری میں آپ کو یہاں پر دینا چاہوں گا جس کو ابھی ہم تھوڑی دیر میں ڈیٹیل میں بھی ایکسپلین کریں گے لیکن آپ دیکھئے پرکاس یا لائٹ کی ترنگ دھیری آپ جانتے ہیں اور درشے پرکاس کے بارے میں تو آپ کو پتائیے الیکٹرون کی جو ویولینٹ یا ترنگ دھیری ہے یہ بہت کم ہے کارن کیا ہے میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں ایک فارملہ بتایا تھا لیمٹ آف ریجولیشن سمال ڈی زیرو پوائنٹ سکس ون لیمڈا این سائن ایلپا اس فارملے کے بارے میں ریجولیشن پاور میں میں نے آپ کو اچھے سے ایکسپلین کر دیا ہے دوبارہ اس کے بارے میں میں ایکسپلین نہیں کر رہا ڈی جو ہے لیمٹ آف ریجولیشن ہے اور یہ فارملہ ہے یاد رکھنا آپ کو یہ زیرو پوائنٹ سکس ون لیمڈا اپون این سائن ایلپا اب آپ دیکھئے اگر لیمڈا بہت کم ہوگا یہ دیکھئے لیمڈا بہت کم ہوگا تو ڈی بھی بہت کم ہوگی اور ڈی اگر بہت کم ہوتی ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا ریجولیشن پاور اس ڈی کے ویوت کرمان اپاتی ہوتا ہے لائٹ مائکروسکوپ میں جو لائٹ ہوتی ہے اس کی ویولنٹ اگر آپ نے پار کے بارے میں پڑا ہے درستے پرکاس کے بارے میں تو چار ہزار سے لے کر سات ہزار اینگل سٹرونگ تک اس کی ویولنٹ ہوتی ہے الیکٹرون کی 0.2 نینومیٹر ہوتی ہے تو آپ سمجھ گئے اگر ویولنٹ کم رکھیں گے تو لیمٹ آف ریجولیشن کم ہوگی لیمٹ آف ریجولیشن کم ہوگی تو ریزولونگ پاور زیادہ ہوگی اور ریزولونگ پاور زیادہ اچھی ہوگی تو آپ کی جو ایمیج ہے وہ کلیرٹی کے ساتھ آئے گی کلیر ہے بات تو یہ لائٹ مائکروسکوپ اور الیکٹرون مائکروسکوپ کے بیچ کمپریجن دیکھیں ایک بات اچھے سے یاد رکھیں کہ الیکٹرون مائکروسکوپ کیا ہے ایک خوکلا بیلناکار کولم ہے جس میں ویکیوم کنڈیشن ہوگی نیروات اوستہ ہوگی الیکٹرون مائکروسکوپ سے جڑے دو کونسپٹ آپ کو اچھے سے یاد رکھنا ہے یہاں سے اگزام میں اچھے کیوشنز بنتے ہیں دیکھئے بلکل آسان ہے کلیرٹی کے ساتھ چیزیں آپ کو سمجھائی گئی ہے الیکٹرون کا یوز کرتے ہیں ہم الیکٹرون مائکروسکوپ میں کارن کیونکہ الیکٹرون کی ویولنٹ کم ہوتی ہے کتنی ہوتی ہے لیمڈا برابر 0.2 نینومیٹر لیمڈا یا ویولنٹ کم ہونے سے کیا اثر ہوگا ہم جانتے ہیں یہ فورمولا آپ کو اچھے سے پتا ہونا چاہیے کہیں اگزام میں سیدھا بھی پوچھا جاتا ہے یہ ڈ کو capital ڈ بھی بولا جا سکتا ہے 0.61 لیمڈا n سائن آلفہ اور یہ جو ڈ ہے یہ ہے limit of resolution اور یہ میں نے آپ کو اچھے سے سمجھا رکھا ہے جو resolving power ہے وہ limit of resolution کے ویوت کرمانوپاتی inversely proportional ہوتی ہے تو بات کلیر ہو گئی ہے اگر لیمڈا کم ہوگا تو limit of resolution بھی کم ہوگا اور limit of resolution کم ہوگا تو resolving power زیادہ ہوگا تو الیکٹرون کا یوز کرنے سے microscope کی resolving power بڑھ جاتی ہے کلیر ہے بات فارمولے سے میں نے آپ کو ایک دم صحیح طریقے سے بتا دیا ہے اس connectivity کے ساتھ ہی آپ اس بات کو سمجھیں گے کہ الیکٹرون مائکروسکوپ میں الیکٹرون کا یوز اس لیے کیا جاتا ہے کہ الیکٹرون کی wavelength کم ہوتی ہے wavelength کم ہوگی تو d limit of resolution کم ہوگا limit of resolution کم ہوگا تو resolving power زیادہ ہوگا اور اس الیکٹرون مائکروسکوپ کا magnification power آوردن شمتہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے لگ بگ ایک لاکھ گنا یہ کیا کر دیتا ہے image کو magnify کر دیتا ہے الیکٹرون مائکروسکوپ ایک tall hollow اور cylindrical column ہے ایک لمبا کھوکلا بیلناکار column ہے اور اس column میں آپ کو نروا تبستہ یا vacuum condition پائی جائے گی یہاں سے بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہے اگر vacuum نہیں کریں گے نروا تبستہ نہیں رکھیں گے تو یہ الیکٹرون air molecule YU کے کنوں سے بھی ٹکرا کر skater ہو جاتے ہیں اور پھر آپ کی image صحیح طریقے سے نہیں بن پائے گی اس لئے اس column میں نروا تبستہ پائی جاتی ہے اور ایک simple suggestion الیکٹرون مائکروسکوپ میں cathode آپ کو یاد ہے cathode پر آویش کیسا ہوگا رنویش اور اس رنویش سے ہی رنویش نکل سکتے ہیں اور یہ cathode کس کا بنا ہوتا ہے tungsten کا تو یہ تین concept آپ کو بہت اچھے سے سمجھ لینے ہیں exam کے پرپت سے یہ تینوں باتیں کافی میترپون ہیں دیکھئے الیکٹرون مائکروسکوپ میں cathode کس کا بنا ہوتا ہے tungsten کا الیکٹرون کہاں سے نکلتے ہیں cathode سے اگر ویکیوم نہیں رکھیں گے تو کیا ہوگا کیونکہ الیکٹرون ائر مولیکیول سے ٹکرائیں گے اور سکیٹر ہو جائیں گے اور image clear نہیں بن پائی الیکٹرون کا استعمال کیوں کرتے ہیں کیونکہ الیکٹرون کی ویولیند بہت کم 0.9 مٹر ہوتی ہے لائٹ کی تلنا میں تو بہت ہی کم ہوتی ہے اس فارمولے سے آپ کو پتا لگا ویولیند کم تو ڈی بھی کم اور ڈی کم تو resolving پاور زیادہ اور ایک بات آپ اور یاد رکھ لیں الیکٹرون مائکروسکوپ کی آوردن چھمتہ magnification پاور بھی بہت ہوتی ہے لگ بگ ایک لاکھ گنا یہ image کو magnify کر دیتا ہے الیکٹرون مائکروسکوپ کی کھوج کے بارے میں اگر بات کریں تو دو ویژینک نول ورسکا نے 1931 32 میں الیکٹرون مائکروسکوپ کی کھوج کی دوستو الیکٹرون مائکروسکوپ کی کھوج کے بار کوشکا کے اندر جتنے بھی کوشکاں تھے ان کی study بلکل clarity کے ساتھ کی جا سکتی تھی اگر آپ بات کریں الیکٹرون مائکروسکوپ میں کسی سیمپل کو آپ کو دیکھنا ہے تو سیمپل کا preparation کیسے کریں گے سیمپل تیار کیسے کریں گے اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو tissue کی sectioning کرنی ہے اس tissue کو جس کو آپ الیکٹرون مائکروسکوپ میں دیکھنا چاہتے ہیں اس کے بہت چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے اور section کے لئے آپ کو پتا ہے ایک instrument آتا ہے microtome لیکن الیکٹرون مائکروسکوپ میں جو سیمپل تیار کرنا ہے اس کے لئے آپ کو ultra microtome کی ضرورت پڑے گی جس سے جو section ہیں وہ بہت چھوٹے چھوٹے کاٹے جائیں ultra microtome سے section cut کریں گے اور اس section یا ٹکڑے کی size یا موٹائی 100 nanometer سے کم ہونی چاہیے بات سمجھ رہے الیکٹرون مائکروسکوپ میں آپ کو کسی سیمپل کو دیکھنا ہے اس سے پہلے اس کو تیار کرنا ہے اسی کو کہیں گے sample preparation اور اس میں پہلا کام ہے ٹیسو کی section اور اس section کی ٹھکنے 100 nanometer سے کم ہونی چاہیے اس کے بعد ہے staining staining جو ہے وہ ادھک contrast کے لیے high atomic number والے stain کی ضرورت ہوگی یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے جیسے osmium lead uranium اور gold یہ high atomic number والے stain ہے electron microscopy میں any stain کا use ہوگا electron microscopy میں سب سے پہلے آپ fixation کریں گے پھر اس کی staining کریں اور dehydration کریں اور fixation کے لیے جو chemical ہے sample کو آپ fix کرنا ہے وہ glutar aldeide glutar aldeide یہ fixative ہے اس کے بعد staining کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا high atomic number والے stain کی ضرورت ہوگی اس کے بعد dehydration dehydration کے لیے ethanol یا propylene oxide کا use ہوگا دیکھئے fixation staining اور dehydration کس کے لیے کون سے chemical کا use ہوگا یہ میں نے آپ کو بتا دیا section کی size 100 nanometer سے کم ہونی چاہیے اور اس کو کا ٹھنے کے لیے کس کا use ہوگا ultra microtome کا order بھی میں نے آپ کو بتا دیا پہلے سلائیڈ یہاں پر جو آپ لے رہے ہیں metal grid اس پر سیمپل کو fix کریں گے پھر اس کو stain کریں گے پھر dehydrate کریں اور سب کے chemicals میں نے آپ کو بتا دی ہے ایک بات آپ کے دماغ میں کلیر آجانی چاہیے کہ electron microscope اس میں جب آپ سیمپل دیکھنا چاہ رہے ہیں پہلے staining کر رہے ہیں اور microscope کی شروعات سے میں آپ بتا رہا ہوں جو stain ہوتے ہیں یہ toxic ہوتے ہیں یہ cell کو نس کر دیتے ہیں اس کا مطلب اگر electron microscope میں آپ کو کوئی چیز دیکھ نہیں ہے تو live cell نہیں ہو سکتی کیونکہ stain کر نا ہے electron microscope microscope کا use live cell کے لیے نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس میں آپ کون سے process کا use کر رہے ہیں staining کا live cell کو دیکھنے کے لیے آپ کے پاس dark field microscopy اور phase contrast microscopy ہے